موٹر سائیکل میں بیٹری کی ریپلیسمنٹ میں کپیسٹر کون سا لگانا چاہیے جو کہ آپ کی بہترین پرفارمس دے اس میں مطلب یہ کہ اگر آپ بیٹری کی جگہ پہ کپیسٹر لگانا چاہتے ہیں تو بیٹری کا تو آپ کو بتائی ہے کہ بیٹری کے نقصانات کیا ہوتے ہیں ایک تو وہ جلدی خراب جوتی ہے کاؤسلی ہوتی ہے اس کے بعد اس کا لیکویڈ جو ہے وہ ایسیڈ جو ہے وہ گر گر کے بائیک کی جو چیسی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو آپ بار بار یہ جنجٹ جو ہے آپ کو کرنا پڑتا ہے اس کے بعد اس کی مینٹیننس ہوتی ہے اس کو پراپر چیک کرنا پڑتا ہے لیکن کپیسٹر جو ہے وہ آپ ایک بار یوز کرتے ہیں بہت ہی سستہ ہوتا ہے اس میں جو ہے اس کی پرائس بہت کم ہوتی ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں اور آپ کا وہی کام جو بیٹری سے آپ نے لینا ہوتا ہے اتنی مہنگی بیٹری سے وہ آپ کو پچاس ساٹھ روپے کا کپیسٹر دے دیتا ہے تو اس میں بیٹری کے جگہ پہ آپ کون سا کپیسٹر موٹر سائیکل کے اندر لگا سکتے ہیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کپیسٹر چھوٹا استعمال کرتے ہیں کم کپیسٹری والا استعمال کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کپیسٹر جو ہے وہ پھول جاتا ہے لیک ہو جاتا ہے یا پھر پھٹ جاتا ہے اور صحیح طور پر کام نہیں کر پاتا اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ بڑا کپیسٹر لگا دیتے ہیں کپیسٹری زیادہ لگا دیتے ہیں بہت زیادہ لگا دیتے ہیں اس کا رقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو موٹر سائیکل کی ہیٹ لائٹس ہیں یا پھر آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بار بار جلنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے آپ نے جو بھی کپیسٹر موٹر سائیکل کے اندر لگانا ہوتا ہے وہ ایک ایوریج کپیسٹری کا لگانا ہوتا ہے جو کہ موٹر سائیکل کے مطابق ہو جس سے وہ لانگ ٹائم چلے گا تو میں جو ہے اس سے پہلے خود کپیسٹری یوز کر رہا ہوں بیٹری کی جگہ پہ تو سوچا آپ کو بھی بتاؤں کہ کون سا کپیسٹری اس کے لیے بیسٹ ہے جو تین چار سال پہلے کا لگا ہے وہ تھا اگزیکٹری ڈیٹ یاد نہیں اور اب تک صحیح کام کر رہا ہے تو اس کو کھول کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پہلے جو کپیسٹر اس کے اندر میں یوز کر رہا ہوں وہ کون سا ہے تو آپ کو مارکیٹ سے جو وہ چیزیں ڈیوائسیز ملتی ہیں وہ کپیسٹر ہی ہوتا ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے یہ جو کپیسٹر میں نے لگایا ہوا ہے اس بائک کے اندر اس کو تین چار سال ہو چکے ہیں ابھی تک کسی قسم کا کوئی مسئلہ اس میں نہیں آیا اور اس سے پہلے بھی میں کافی ٹائم سے یہ کپیسٹری یوز کر رہا ہوں بیٹریز کے اندر تو اس کے اندر آپ دیکھنے جو کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ بائیس سو مائکرو فیریڈ یعنی دو ہزار دو سو مائکرو فیریڈ کا پچاس ورڈ کا کپیسٹر ہے آپ کس لیمٹ تک کپیسٹر لگا سکتے ہیں مینیمم اور میکسیمم وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ لگائیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں یا پھر کون سا سوٹیبل ہوگا تو اس میں لگانے کا طریقہ بلکل سمپل ہے بیٹری کے دو وائر جو ہیں پاسٹیو اور نیکٹیو بیٹری کے نیکٹیو ٹرمینل کے ساتھ یعنی کہ یہ سلور پٹی والی سائیڈ پر آپ نے نیکٹیو تار لگا دینی ہوتی ہے اور پاسٹیو کو آپ ریڈ وائر کو جو ہے آپ پاسٹیو کپیسٹر کی ٹرمینل کے اوپر لگا دینی ہوتی ہے اس کے بعد اچھے طریقے سے اس کو کور کر دیں گے تاکہ آپ کا پاسٹیو جو ہے وہ گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ نہ ہو اس کی چیسی کے ساتھ یا شارٹ نہ ہو تو سائیڈوں پر آپ کور اچھی طرح سے کر کے تار کو اس کے اندر یا آپ چاہیں تو اس کو سولڈ بھی کر سکتے ہیں چاہے تو آپ ایسے ہی بل دے کے تاریں اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو اتنی جلدی یہ کچھ نہیں ہوتا اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اوپر سے بھی اس کو کور کر دیتے ہیں سلوشن ٹیپ یا کسی بھی چیز سے آپ اس کو لپیڑ دیں گے اچھی طریقے سے اور یہ سیف ہو جائے گا تو فرنز ڈیمو میں آپ کو اس کا دے چکا ہوں پہلے ہی آپ دیکھ چکے ہیں اس کا پرفارمس دیکھ چکے ہیں تو کپیسٹر جو ہے موٹر سائیکل کے اندر جو ہے وہ آپ منیمم جو ہے کم سے کم بائیس سو مائکرو فیرڈ کا پچاس وولٹ کا لگائیں ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ کپیسٹر آپ اگر لگانا چاہیں آپ سینتالیس سو چار ہزار سات سو مائکرو فیرڈ پچاس وولٹ تک کا کپیسٹر اس میں لگا سکتے ہیں یہ سوٹیبل کپیسٹرز ہیں یعنی بائیس سو مائکرو فیرڈ سے لے کے سینتالیس سو مائکرو فیرڈ کا کوئی بھی کپیسٹر اس میں آپ لگا سکتے ہیں تو اس سے کم یا زیادہ ویلیو نہ رکھیے گا اگر آپ میڈل ان دونوں کے میڈل میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ تین ازار تین سو مایکرو فیرڈ کا آپ کے پیسٹر پچاس وٹ میں لگائیں وہ بھی بیسٹ ہے یہ پیسٹر تھا موٹ سائیکل کے اندر جو بہترین پرفارمنس دیتا ہے